اسلام علیکم سفارتی ربابط بحال ہو گئے ہیں اور دونوں ملکوں کے صفیر 26 جنوری تک واپس اسلام آباد اور تہران بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارہ کو واپس بھیجنے کا عمل دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں کے بات کیا گیا ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ جلی لمباس جلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کریں گے پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران کی طرف سے گزشتہ ہفتے پاکستان کی سردی حدود کی خلاف ورزی کے بعد دوسرے دن پاکستان کی طرف سے ایران کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور دونوں اطراف امنی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا ان دونوں حملوں میں مجموعی طور پر گیارہ افراد حلق ہوئی جن میں چھے بچے بھی شامل تھے بھارت کی وزیراعظم نرندر موتی نے آیودیا میں سولویں صدی میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد کے مقام پر متنازعہ رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے تقریب سے خطاب میں بھارتی وزیراعظم نے ملک کی سپرین کورٹ کا شکریہ ادا کیا جن کے حکم کے بعد ان کے بقول مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی پیر کو مندر میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں رسس کے سربراہ موہن بھاگوت سمیت کئی اہم شخصیات شریک تھیں جن میں موکیش امبانی، امیتہ بچن اور کئی بھارتی اداکار بھی شامل تھے تقریب کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے یہ تقریب بھارت کے پارلیمانی انتخابات سے تین ماہ قبل منعقد کی گئی ہے اور ہندو قوم پرزمادوں کے طرف سے ہندو مذہب کے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کرنی کی اس مہم کا حصہ ہے جو ان کے دعوے کے مطابق مغل بادشاہوں کے زمانے میں ان سے چھن گئے تھے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی تقریب کی مزمت کی ہے اور کہا ہے کہ انیس سو بانوے میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد بھارتی سپریم کورٹ نے نہ صرف مسجد کے انہدام کے قصورواروں کو بری کر دیا بلکہ منہذر مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی واضح رہے کہ سولوی صدی میں اس مقام پر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کی جگہ اصل میں رام کی پیدائش ہے انیس سو بانوے میں ایک حجوم نے بابری مسجد پر حملہ کر کے اسے منہذم کر دیا تھا واضح رہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ بابری مسجد کے نیچے کسی مندر کو توڑ کر مسجد کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے عدالت نے بابری مسجد کے انعدام کو آئین و قانون کے منافع قرار دیتے ہوئے اسے ایک چرم قرار دیا تھا امریکی ریاست فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس نے اتوار کو ریببلیکن پارٹی کی صدارتی نابزدگی حاصل کرنے کی مہم قد کرنے اپنے مدد مقابل سابق امریکی صد ڈانلڈ ٹرم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے یہ اعلان ریاست نیو ہمشائر میں ہونے والے پرائمری مرحلے کے انتخابات سے ایک روز قبل کیا ہے رون ڈی سینٹس نے کہا کہ مجھ پر یہ واضح ہے کہ ریببلیکن پارٹی کے ووٹرز ڈانلڈ ٹرم کو ایک اور بوقع دینا چاہتے ہیں اس اعلان کے بعد ریببلیکن پارٹی کے صدارتی نابزدگی کی دور میں سابق صدر ٹرمپ اور اقوائی متحدہ میں امریکہ کی سابق صفیل نیکی ہیلی باقی رہ گئے ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ تلاش کیے بغیر اسرائیل سے تعلقات معبول پر نہیں لائے جائیں گے اور نہ ہی غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کر سکتے ہیں وہ ادوار کو امریکی چینل سی این این پر میزبان فرید زکریہ کے پروگرام میں باتیں کر رہے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب نے اس قدر کھل کر اسرائیل سے تعلقات کے معاملے کو فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروع کیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی مملکت فلسطینی ریاست کے قابل عمل راستے کے بغیر اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر نہیں لائے گی اور نہیں غزہ کی تعمیر نو میں تعاون کرے گی اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتنیاہو نے غزہ پر اسرائیل کے مکمل کنٹرول کے علاوہ کسی بھی دوسرے حل کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن کی اس تجویز کو مسترد کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں نئے حل تلاش کیے جائیں جن پر خطے کے تمام رہنما اتفاق کر سکیں نیتنیاہو نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ ہماس نے اسرائیل کے یرغمالیوں کی رہائی کو جنگ کے خاتمے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور قاتلوں اور ریپ کرنے والوں کی رہائی سے مشروط کیا ہے ہماس نے اتفار کو غزہ میں اسرائیل کی فوجی محیم قدم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سات اکتوبر کے حملے کا دفاع کیا تھا لیکن اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہماس کے ذریع انتظام غزہ کی وزارت کے مطابق ایک سو چھے دن سے جاری جنگ میں اب تک پچیس ہزار ایک سو پانچ افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ باسٹھ ہزار آٹھ سو سے زائد زخمی ہیں اقوائے متحدہ کے امدادی ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق غزہ میں جاری جنگ سے اب تک سولہ ہزار بچے موت کے موں میں چلے گئے ہیں جبکہ متاثرین میں سب سے زیادہ تعداد ہواتین اور بچوں کی ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق سات اکتوبر کے بعد ہماس کے خلاف فوجی کاروائی میں اب تک نو ہزار جنگجو اور اسرائیلی فوج کے پانچ سو سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جن میں ایک سو پچانوے اہلکار زمینی کاروائی شروع ہونے کے بعد مارے گئے ہیں یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے مہانہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں اسکریت پسند گروپ ہماس کو تباہ کرنے کا اسرائیل کا منصوبہ کام نہیں کر رہا ہے اور یورپی یونین کو اسرائیلی مخالفت کے باوجود دو ریاستی حل کے لیے کوششوں کو آکے پڑھانا چاہیے امریکی لڑا کا تیاروں نے یمن میں ایرانی حمایت یافتہ ہو سی باغیوں کے ٹھکانوں پر تین انٹی شپ مزائل دا گئے ہیں جو ایرانی حمایت یافتہ ہو سی باغیوں کے ٹھکانوں پر چھٹا حملہ ہے حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر کہا کہ یہ حملے ایف اے ایٹین تیارے کے ذریعے کیے گئے اور یہ ایسے امریکی حملوں سے مشابہت رکھتے ہیں جو اس ہفتے یہ خوصیوں پر تقریباً روزانہ ہو رہے ہیں بعد ازہ یو ایس سینڈرل کمانڈ نے کہا کہ یہ مزائل جنوبی بہر احمر میں داغے گئے تھے شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیل کے ایک مبینہ حملے میں ایک ایسی عمارت تباہ ہو گئی ہے جو ایران کے پاس دارانے انقلاب کے زیر استعمال تھی شام اور ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ حملے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہوئے جن کا تعلق ایران سے تھا شام کی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے اپنے زیر کنٹرول جولان کی پہاڑیوں پر پرواز کرتے ہوئے شام کی حدود میں مزائل تاخل تھے اسرائیلی فوج نے اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہفتے کے روز اس حملے کے چند گھنٹے بعد جنوبی لبنان کے ساحلی شہر تائر کے قریب ایک کار پر اسرائیل کے ڈرون حملے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں لبنان کی سرکاری خبر ایجنسی نے کہا کہ ہلاک ہونے والوں میں حزباللہ کے ایک مقامی کمانڈر علی حدروچ بھی شامل تھے یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا ہے کہ اس نے ملک متعدد حصوں میں گزشتہ رات روسی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا جبکہ روسی حکام نے یوکرین کی اففاج پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے مشقی یوکرین میں روس کے زیرے کنٹرول شہر میں ایک حملہ کیا ہے یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے روس کی طرف سے لانچ کیے گئے تمام آٹھ ڈرونز کو مار گرائے جو میکلیف، خیرسان اور دینے پرو اور پیٹروس علاقوں میں دیکھے گئے تھے موسکو میں کریملین کے درجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا کہ یوکرین نے اتوار کو روس کے زیرے قبضہ دونیتس شہر پر گولہ باری کے دوران شہری انفرائی سٹرکچر کو نشانہ بنایا جس سے کم از کم ستائی سفرات ہلاک ہو گئے پیسکوف نے پیر کو یہ بیان دیا کہ روس اندھن برامت کرنے والے بالٹک سی ٹرمینل پر یوکرین کے ایک مجتبہ حملے کے بعد ضروری اقتامات کر رہا ہے چین کے جنوب مغربی پہاڑی صوبے یونان میں پیر کے صوبہ مٹی کا تودہ گرنے سے سنتالیس افراد دب گئے اور دو سو سے زائد افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا یہ واقعہ پیر کے صوبہ چھے بجے سے قبل صوبے یونان کے شمل مشرقی گاؤں لیانگ شوئی میں پیش آیا مقامی انتظامیاں کے مطابق مل بطلے دب جانے والے اٹھارہ مکانوں کے رہائشیوں کے تلاش کے لیے امدادی کوششیں جاری ہیں لینڈ سلائڈنگ کی فوری وجہ معلوم نہیں ہو سکی جائے وقعہ سے لی گئی تصابیر میں زمین پر برف نظر آ رہی ہے یہ لینڈ سلائڈنگ چین کے شمال بغرب میں آنے والے برسوں میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلے کے صرف ایک ماہ بات ہوئی ہے ایک ویڈور کی سیکیورٹی فورسز نے جنوب مغربی صبح گیاس کے قصبے میں ایک ہسپتال پر قبضے کی کوشش کرنے والے گینگ کے 68 ارکان کو حراست میں نے لیا ہے پولیس کے مطابق درجنوں مسلح افراد نے اتوار کو اپنے ایک زخمی ساتھی کو لے کر ہسپتال داخل ہوئے تھے جو بعد میں دم توڑ گیا ایک ویڈور کے صدر ڈینیل نوبواہ کی حکومت نے 22 مسلح گینگز کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے ایک ویڈور میں حالیہ دنوں میں تشدد میں اضافے کا شبب منشیات کے سرغانہ فیتو کے جیل سے فرار ہونے سے شروع ہوا تھا یہ دیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ٹیو اور وارڈکاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر تابندہ نئیم کے ہمراہ خالد حمید کا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ